تو دوستو آج ہم بات کرنے والے پھر سے ہمارے حسینکو کی نیو اپیسوڈ کے بارے میں تو اس سے پہلے آپ سمیں دیکھا کہ روبی اور میمو دونوں ایک کانکو سے بولتے کہ دونوں نے کمپیٹسن کیا تھا لیکن بیٹ وہ دونوں اپنی لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی ان کے بیچ میں ٹائرہ جس کی وجہ سے ان لوگ کو لگا کے سائز سے کانکو ہی بیسٹ رہے گی اس مین لیڈ کے لیے اور اب بات کرتے ہیں ہمارے آج کے اس اپیسوڈ کے بارے میں تو اسٹارٹنگ ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ میمو کانکو سے بولتے کہ دیکھو تم اس مین لیڈ کے لیے صحیح رہو کیونکہ تمہارا گایا ہو گانا کافی دا اچھا تھا اور تمہارے گانے کو 97 پوائنٹ ملے تھے جس کے بعد ہم سب بھی دیکھتے ہیں کانکو کہتے ہیں کہ دیکھو جو وہ سانگ تھانا وہ بچوں کے لیے گایا ہوا تھا اس لیے اس چیز کو بھول جاؤ کیونکہ وہ کافی دا بیکار تھا اور ویسے مجھے گانا گانا نہیں آتا جس پر وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے مانتی ہوں کہ تمہارا پہلا سانگ بیکار ہوگا لیکن بڑھ تمہارے پہلے اور دوسرے گانے سے کافی اچھا تھا تمہارا تیسا گانا جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ تم نے اس سانگ کے لیے کاؤدہ ہارڈ وقت کیا ہوگا اور اس کے ساتھ سارو بھی کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر تم اس کے اندر سینٹر وقت میں کام کرو گی تو سائے سو سکتا ہے کہ پیکا موچی کروپ بہت آگے جائے اور مجھے پتا ہے کہ تم اس چیز کو کافی اچھتا تھا ہینڈ کر سکتی ہو جس پر کانا کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے میں اتنی بڑی سوملٹی نہیں لے سکتی کانا کی بات سننے کے بعد میمو اور روح بھی چپ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں کانا کو اسے بولتے ہیں کہ پلیز مان جاؤنا جس پر کانا کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں مانوں گی اور اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ میمو اور روح بھی ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں اس کے اندر کام نہیں کرنا ہے تو مت کرو لیکن بس ایک بار ہمارے سے پرٹس کرلو سینٹر پوزیسن میں گانے کی اور اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ کانا کا مان جاتی ہے اور اس کے بعد وہ لوگ پرٹس کر لگتے ہیں جہاں پر ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ کانا کو کافی زیادہ اچھا سنگنگ کر دی ہے اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ میمو اور رو بھی کانا کے بہت دار تاریف کرتے ہیں کیونکہ اس کی سنگنگ کافی تک اچھی ہوتی ہے اور دوسری اور ہم سبھی دیکھتے ہیں کانا کو اس سننے کے کافی تک گصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں میں سینٹر پوزیسن میں فاہم نہیں کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے اس لئے تم میری بات کو سمجھ جاؤ میں سینٹر پوزیسن میں کام نہیں کروں گی یہ سننے کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ کانا کا ایجر کھڑ جاتی ہے اور کچھ سنو لگتی ہے اور اس کے بعد وہ ان دوسرے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پرفون کرنے کو تیار ہوں لیکن بٹ اب تم دونوں کو اس سنگنگ کے لیے اور بھی زیادہ پریکٹس کرنے پڑے گی اور زیادہ ہارڈ وقت کرنا پڑے گا کانا کے بعد سننے کے بعد میمو اور رو بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تیار چیز کے لیے اور اس کے بعد سبھی دیکھتے ہیں کانا کو ایجر کھڑے کو سوچتے ہیں کہ آخر کار اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے جب بھی وہ کچھ کہنے چاہتی ہے وہ ہمیشہ اس کا اُلٹائی کیوں بولتی ہے آخر کار اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اور تب ہی ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ اچانک سے وہاں پر میاں کو آتی ہے اور کہتے ہیں کہ اچھا تمہاری پریکٹس چل رہی ہے ٹھیک ہے تم لوگ پریکٹس کر سکتے ہو لیکن پر اب ہمارے پاس بہت ہی کم ٹائم بچا ہوا ہے اس لئے ہم لوگوں جو پریکٹس کیا ہے اسی قسم لوگوں پریکٹس کرنا پڑے گا اور تم سے بھی ٹینسر مت کرو تمہارے لئے میں ہاں پر کسی کو لے کے آئی ہوں اور اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اچانک سے پیون آتا ہے اور پیون کو دیکھ کر رو بھی کعویدہ خوش ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم سبھی نوٹس کرتے ہیں کہ میمو بھی اسے دیر کا وجہ ساکٹ ہوتی ہے کیونکہ پیون بہت بڑا یوٹیوبر ہے اور میمو بھی ایک یوٹیوبر ہے اس لئے اور اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ میمو پیون کے پاس چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری ساری ویڈیو دیکھی ہے اور میں تمہاری بہت بڑی فین ہوں اور مجھے جانا کردہ خوش ہو رہی کہ آپ ہمیں پرسنلی یہاں پر ٹین کرنے آیا ہوں میمو کی یہ بات سننے کے بعد پیون کہتا ہے کہ ہاں میں تم سب کو ٹین کرنے آیا ہوں لیکن بٹ دھان رکھنا میں اچھی سکل تیار چکولنے کی بٹ تم لوگ کو بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا اور تمہارے اندر کا شٹائمنا کو زیادہ پڑھانا پڑے گا کیونکہ اچھی سکل تمہیں کچھ چاہتے ہی ہارڈ ورک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ پیون ان سبھی کا روز مون وک لی جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سبھی سنگنگ اور ڈانسنگ پریکٹس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہی روز کا روٹین بن جاتا ہے کیونکہ پیون ان سے روز یہی کام کراتا ہے اور اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ میمو اور روی مل کر اپنے پرفرمنس کی پلاننگ کرتے ہیں اور دوسرے ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ باہر کانوں کو کھڑی ہوتے ہیں جہاں رو سوچتے ہیں کہ آخر کار ان دونوں کے اندر اتنی پاور کان سے آئی ہے کیونکہ اتنی سارا ہارڈ ورک کرنے کے بعد بھی یہ لوگ یہاں پلاننگ کر رہے ہیں واؤ میں گاوزہ سوکٹ ہوں ان کی اینجی دیکھ کر خیر اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ مہاں پر پیون آتا ہے اور کانا کو سے بولتا ہے کہ آخر کار تم 24 آورز اتنی جد سیرس کیوں رہتی ہو کیا تمہیں اپنے آئیڈ بننے پر ریگرٹ ہو رہا ہے جس پر کانا کو پیون سے بولتے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں نے آئیڈ بننے کا ڈیزن کھو دی لیا تھا اس لئے مجھے کوئی بھی ریگرٹ نہیں ہے لیکن میں یہاں پر یہ سوزرین کی سائز سے میں ایک آئیڈ بننے کا لائک نہیں ہوں اب سب سے بڑی پریشن میری ایچیچ کی ہے کیونکہ مجھے یہاں پر سینٹر پریشن پر فورم کرنا ہے جو کہ مجھے کافی در ٹف لگ رہا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے لائک نہیں ہوں جس پر پیون بولتا ہے مجھے تمہیں پورا ٹرسٹ ہے کیونکہ تم ایک بہت اچھی سنگر ہو اس لئے مجھے پتا ہے کہ تم یہ سب کو سمان لوگی اور اس کے بعد ہم سب ہی دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں آپ سے بات کرتے ہیں جہاں پر کانوں کو نوٹس کرتے ہیں کہ پیون اس کے بارے بہت کچھ جانتا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے لگتا ہے کہ سائز سے اس کے ساتھ ایک بات کر رہا ہے ناکہ پیون اور یہ سب دیکھ کر کانوں کا بات خوش ہوتی ہیں اور دوسرے ہم سب ہی دیکھتے ہیں کہ رو بھی اور میمو بھی کانوں کو خوش دیکھ کر کبھی تک خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ پیون کتنا اچھا ہے وہ اس سے کتنی پیار سے بات کر رہا ہے اور اس کے بعد میمو کہتے ہیں کہ پیون اپنی ویڈیوز کے اندر کافی زیادہ شٹک لگتا ہے لیکن بیٹ وہ کافی اچھا ہے اور پیون کی پرسنلیٹی کافی زیادہ میچ کرتی ہے ایکوہ سے اگر ایکوہ یہاں پر ہوتا سائز سے وہ بلکل ایسا ہی بات کرتا جس پر رو بھی کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ایکوہ ہوتا تو وہ اپنی ہسی بلکل کنٹرول نہیں کر پا دی کیونکہ وہ پیون کو ایکوہ کرک میں دیکھ کر کافی زیادہ ہستی اور اس کے بعد سینچے ہوتا جا ہم سب ہی دیکھتے ہیں کہ وہ سب ہی اپنے ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بلکل اچانک سے کانا بہت جاتھ جاتی ہے وہ جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے بعد سب ہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تب ہی پیون آتا ہے کانا کو پانی دینے کے لئے اور اس کے بعد سب ہی دیکھتے ہیں کانا پانی پیر کبھتے خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ پیون کافی زیادہ اچھا ہے وہ بلکل بھی ایکوہ کی طرح نہیں ہے ایکوہ سے لاکھ گناہ اچھا پیون لگتا ہے مجھے تو جس پر میمہ بولتی ہے کانا آخر کار کا تمہیں ایکوہ پسند نہیں ہے جس پر کانا بولتے کہ نہیں مجھے ایکوہ بلکل پسند نہیں ہے کیونکہ ایکوہ ہمیسے اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے وہ کافی زیادہ روڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکوہ ہوں کسی کی فیلنگ کی کوئی قدر نہیں ہے اگر تم ایکوہ کو پسند کرتے تو تم بہت بڑی پاگل ہو جس کے وزن سے بھی دیکھتے ہیں کہ میں منی منی سوچتے ہیں یہاں پر کانا اسے کافی زیادہ چھوٹی ہے اور میں اسے کافی زیادہ بڑی ہوں لیکن پھر بھی کانا اسے ہمیسے بچے ادھر ٹریٹ کرتی ہے جو کہ کافی زیادہ ویرڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی ٹریننگ کن دوارے سٹارٹ کر دیتے ہیں اور دوسری دور ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ پی آن ایک جگہ کھڑے کو کسی زیادہ بات کر رہتا ہے جہاں پر وہ اس پرسند سے بولتا ہے کل پرفومنس کا لاچ ڈے ہے اور سبھی کی سبھی بہت زیادہ اپنے پرفومنس کو لے کر اور اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ وہ پرسند کہتا ہے کہ رو بھی یہاں پر پلس پوائنٹ ہے ہم سبھی کے لئے کیونکہ رو بھی کا ڈانس کافی زیادہ اچھا ہے اور دوسری اور میمو جو کہ ایک یوٹیوبر ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کافی زیادہ فین اکٹا کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے یہی پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے اور لاسٹ میں آتی ہے کانا جس کی سنگنگ کافی زیادہ اچھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کانا ہمیں سب بہت زیادہ چیزوں کو سیکھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ان تینوں کوئی بھی نہ رہ سکتا اس لئے تم ٹینس مت لو اور اس کے بعد ہم سبھی نوٹس کرتے ہیں کہ سامنے والی کالنگ پر پیون ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ پیون ایکوہ سے کہتا ہے کہ ایکوہ تم کافی اچھے ایکٹر ہو کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی میری پرسنلیٹی کو اتنی جلدی اچھے سفق کر سکتا ہے سچ میں تم ایک کافی اچھے ایکٹر ہو کیونکہ ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہاں پر پیون نہیں بلکہ ایکوہ ہے ان کے سامنے اور سچ میں مجھے معاف کر دینا میں اتنے انپورٹن کام کو چھوڑ کر یہاں پر ویکیشن کے لئے آ چکا ہوں پلیز مجھے معاف کر دینا کیونکہ انیویز اس کے بعد سینچے ہوتا جاپنا ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ کانا اور روپی ایک ساتھ سو رہتے ہیں جہاں پر روپی کافی جدھا ایکسائیٹ ہوتی ہے اپنے پرفورنس کو لے کر جس کی وجہ سے اسے نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی بیچاری کو جس کی وجہ سے روپی کانا کو سن دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایکسائیٹ نہیں ہو کل کی پرفورنس کو لے کر جس پر کانا کا بولتی ہے کہ دیکھو سنو تم جا کے سوچ جاؤ مجھے نیند آ رہی ہے جس پر روپی کہتی ہے کہ سچ بتاؤ کہ تم کل کی پرفورنس کو لے کر تھوڑا سا بھی ایکسائیٹ نہیں ہو یہ سننے کے بعد کانا ایک لمبی ساس لیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو سنو آخر کار تم اتنی زیادہ ایکسائیٹ کیوں ہو سکتی ہو کیونکہ تم خود سوچو نا اگر ہم لوگ پرفورنس کو نہیں جیت پائے تو کیا ہوگا ہمارا کیا پتہ ہم لوگ ہار جائے سوچ کے دیکھو کانا کی بار سننے کے بعد روپی کہتی ہے کہ دیکھو میں اس دن کا بہت ہی لمبے سمجھ سے انتظار کری تھی کہ آخر کار کب میں پرفورنس کر پاؤں گی کیونکہ میں پہلے ایک اکیل روم راہ کرتی تھی جس کی وجہ میں لگتا تھا سائے سے کہیں میں اسی روم کے اندر نہ مر جاؤں اور اس کے ساتھ ساتھ میری لائپ بہت زیادہ بورنگ تھی لیکن بٹ مجھے آئیڈر بننے کے سپنا کافی زیادہ اچھا لگتا تھا اور اسی وجہ سے میں اسے سوچ کر کب دکھو سوتی تھی لیکن بٹ اس کے ساتھ میں سوچتی تھی کہیں میں پاگل تو نہیں ہونا جو ایک آئیڈر بننے کے سپنا دیکھ رہی ہوں لیکن اس کے بعد میری لائپ میں کوئی آیا جس نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا میرے آئیڈر بننے کے لئے اور میرے ڈریم کے لئے تمہیں پتہ بھی نہیں کہا جس نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا میرے ڈریم کے لئے لیکن پتہ نہیں اچانک سے وہ انسان کہاں گائب ہو گیا اس دنیا کی ایک الگی دنیا کے اندر اور یہ سارے باتیں بولتے ہیں رو بھی ہمارا پر سوڑاتی ہے اور اسی طرح ہمارا آج کا اپیسوڈ ہی ہی قتم ہوتا ہے اور آئی ہوگی گائز آپ لوگو میری آج کی ویڈو کافی زیادہ انٹرسن لے ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے پیش سے لائک کرنا ہے پیش سے مجھے کامنٹ رو کرنا ہے کیونکہ آپ لوگو ایک کامنٹ اور ایک لائک مجھے موٹی ویڈ کرتا ہے مجھے نیسٹ ویڈیو کرتا ہے جب تک کلپ ہو گائز سائیو نارا